موسیقی اسلام آباد میں شکر پڑیاں کے قریب ایف سکسٹین تیارہ گر کر تباہ حادثے میں ونگ کمانڈر نومان اکرم شہید ترجمان باقیدائی کے مطابق تائیس مارچ کی ریحلسل کے دوران حادثہ پیش آیا حادثے کے وجہات جاننے کے لئے انکوائری بورٹ تشکیل قومی اساملی جلاس میں شہید پائلٹ کے لئے دعائی مقفرت جب بھی ملک و قوم کو ضرورت پڑے گی جان کا نظرانہ دینے سے بھی در ایک نہیں کریں گے جو کچھ ہو سکا اپنے ملک کے لئے کریں گے ونگ کمانڈر نومان اکرم شہید کا آخری انٹرویو میں پیغام صدر اور وزیراعظم کی شہید کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لئے صبر کی دعا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کا ونگ کمانڈر نومان اکرم کو شاندار الفاظ میں خراجہ عقیدت مادر وطن کے دفاع کے لئے جان دینا بہترین فریضہ اور سب سے اعلیٰ قربانی ہے اللہ تعالیٰ شہید کو جوار رحمت میں بلند درجہ عطا فرمائے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کا شہید کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تازیت ساری اب فگرز دکھا رہی ہیں کہ مہنگائی اب نیچے جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انٹرس ریٹ بھی نیچے آئیں گے تو زیادہ آسان ہو جائے گا لوگوں کے لئے کرزے لے کے اپنے گھر فانانس کرنے کے لئے اسمبلی میں تنقید کی گئی کہاں ہے گھر کہاں ہے نیا پاکستان حکومت کے پاس سو پچاس لاکھ گھر برانے کا پیسہ ہی نہیں تھا یہ کام نیجی شعبے نے کرنا ہے وزیرازی امران خان کے موقف میں تبدیلی آگئی تقریب سے خطاب میں کہا امریکہ اور برطانیہ میں اسی فیصد گھر کرزہ لے کر بنایا جاتے ہیں مجھے حساس ہے شرح سود بہت زیادہ ہے عداد و شمار بتا رہی ہیں مہنگائی اب نیچے جا رہی ہے شرح سود بھی بہت کم ہوگی تنخواہ دار تب کب بھی اب گھر بنا سکے گا جنوبی پنجاب صبح بنانے کی جانی پہلا عملی قدم وزیر اعلی سیکرٹیریٹ بھاولپور میں بنانے کا فیصلہ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس عمران خان سے جنوبی پنجاب کے امینیز اور امپی ایس کے ملاقات اہم امور پر تباتلہ خیال درپیش مسائل پر بھی بات وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبے کی شکل دینے کے لیے اسیملی میں بل پیش کیا جائے گا اور اس پر تیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی جو ہم نے وہاں کی عوام سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو عملی جامع پہنانے کے لیے ایک موثر قدم اٹھایا گیا ہے حکومت کا جنوبی پنجاب صوبہ کا بل ایوان میں پیش کرنے کا اعلان وزیر خاردہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بل پر دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت اور تائد حاصل کی جائے گی پنجاب کے بجٹ سے 35 فیصد فنڈز مختص کیے جائیں گے نئے صوبے کو این ایف سیز سے بھی حصہ ملے گا پھر دوست آشک آوان کہتی ہیں کہ وزیر اعظم نے وعدے کی تکمیل کے لیے عمل ایک دام اٹھایا موسیقی نون لیگ کے نراز ارکان اسطیفے دینے کے لیے تیار پارٹی الیکشن کی صورت میں زمنی الیکشن لڑیں گے پنجاب اسمبلی ارکان کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو یقین دہانی کسی میں جورت ہے تو پارٹی سے نکال کر دکھائیں نشات ڈاہا کا قیادت کو چیلنگ وزیر اعظم ران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کی ملاقات صوبے کی سیاسی صورتحال پر مشاورت اسمان بزدار نے لیگی ایم پی ایس کے ساتھ بیٹھک کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا حمزہ شہباز کو سمجھ آ جانی چاہیے مزید چھڑ چھانی کی تو انشات ڈاہا کی طرح نون لیگ کے مزید ارکان اسمبلی سامنے آئیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کی وارننگ کہا طوبے اور وفاق میں پچاس پچاس میمران متنفر ہو چکے کرونا وائرس پاکستان میں بھی پنجے گارنے لگا مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا کوئٹہ میں بارہ سالہ بچے میں وارث کی تصدیق سندھ میں کرونا کے مزید دو نئے کیسز ریپورٹ کراچی میں پندرہ مریض زیر علاج آگستان میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد بیس ہو گئی اسکردو میں کرونا وائرس کے ایک اور کیس کی تصدیق گلگرد بلدستان میں کرونا مریضوں کی تعداد دو ہو گئی وزیر سیہت سندھ کا کراچی ائرپورٹ کا دورہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی سکریننگ ہیلپ ڈیسک کے قیام سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا صوبے میں سکول سولہ مارٹ سے ہی کھلیں گے نئے تعلیمی سال کا آغاز پندرہ اپریل سے کریں گے سعید غنی کی دوبارہ وضاحت